کہا جاتا ہے کہ ساٹھ کے عمر کے بعد جندگی کی شام ہونے لگتی ہے ویکتی بیماریوں اور نراشہ کا شکار ہونے لگتا ہے پر جوہری باگپت کی شوٹر دادی اور ریوالور دادی کے نام سے پرسدھ چندرو تومر اور پرکاشی تومر نے جب کچھ کرنے کی ٹھانی تو ان سماجک پانگٹیوں کے معنی ہی بدل گئے پورش پردہان سماج میں اور پیسٹ کے عمر پار کر چکے ان دادیوں نے کچھ ایسا کر دکھایا جو لوگوں کے لیے پوری عمر کے تپسیہ کے بعد بھی سنبھو نہیں ہوتا زندگی میں کبھی اسکول کا مو نہیں دیکھا اور پیسار سال کی عمر تک جنہیں پشٹل شوٹنگ کا پی بھی نہیں پتا تھا عمر کے اس پڑاؤ میں جب انہوں نے پہلی بار پشٹل سے اندشانہ لگایا تو لوگ اسطب درہ گئے دوستو واقعہ تھا جب دادیوں کی پوتی شیفالی تومر کو شوٹنگ سیکھنے کے لیے گاؤں کے ہی شوٹنگ کلب میں جانا تھا تو انہیں لگا کہ اتنے سارے لڑکوں کے بیچ میں اکیلے کیسے جاؤں تو دادی کو ساتھ لے لیا دادیاں پہلے تو تین چار دنوں تک ساتھ میں جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک دن انہیں دھیان سے دیکھا تو انہیں یہ کھیل دیکھنے میں بہت آسان لگا انہوں نے مجاک مجاک میں پشٹل ہاتھ میں پکڑی اور نشانہ لگا دیا بلٹ سیدھے نسانے پر لگا لوگوں نے سوچایا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے دادی نے پھر نشانہ لگایا اور بلٹ پھر نشانے پر تھا دادیوں نے کئی بار کیا اور ہر بار بلٹ نشانے پر تھا کلب کے کوچ فاروق پتھان صاحب اس سب کچھ دیکھ رہے تھے انہیں اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں اوپر آتا پتھان صاحب نے دادیوں سے کہا کہ آپ چیمپینشپ میں حصہ کیوں نہیں لیتی دادیاں پہلے تو مانا کرتی نہیں لیکن بعد میں ہاں کر دیا جن تو چنتا تھی سماج کے ریتی ریواجوں پرمپراؤں کی جہاں عورتوں کو گھر کی چوکھٹ پار کرنے اور گھونگھٹ اٹھانے تک کی ازازت نہیں تھی ان کے لیے شوٹنگ پریکٹس اور چیمپینشپ ایک سپنا ہی تھا لیکن دادیوں کے حوصلے ان روڑی بادی پرمپراؤں سے کہیں اوپر تھے دادیوں نے سوچا کہ سمسیائیں تو ہیں اور رہیں گی کچھ کرنا ہے تو ان سمسیائیں سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا دادیاں دن بھر گھر کا کام کرتی پریوار کی سیوہ پشوں کی دیکھ بھال چارہ پانی اور بھی گھر کے باقی کامکاش کو انجام دینا اور اس کے بعد لوگوں کی نجریں بچا کر بچوں کے ساتھ شوٹنگ کلب میں جانا اور بچوں کے ساتھ ہی ابھیاس کر رہا ہے من میں مضبوط ارادے اور بلند حوصلے ساتھ میں سماج کی مریادہ ریتری واج اور گھر والوں کا در ان تمام باتوں کی بیچ سامنجز سے بیٹھانے کے بعد لگ بھگ دو سالوں تک گاؤں میں نرنتر ابھیاس کیا نشہ ہی دادیوں کے جذبے کو سلام کرنا ہوگا ورنہ دو سالوں تک اس عمر میں اس امید اور بھروسے کے ساتھ کہ ہم ستر کی عمر میں کچھ کر پائیں گے یا نہیں محنت کا فل ملے گا بھی یا نہیں اور ملے گا بھی تو لوگ اسے کس طرح سویکار کریں گے ان سب باتوں کی پرواہ کیے بنا دادیاں لگی رہیں شاید ان دو سالوں کا یہ وقت اور دادیوں کی اورجہ سماج کی ان روڑی بادی پرمپراؤں کو بھسم کرنے کے لیے آگ اکٹھا کرنے کا سمیہ تھا دادیوں کو ایک بات تو اچھی طرح پتا تھی کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے اگر لوگوں کو خبر ہو گئی تو تھوڑی نہیں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی لیکن آپ تو دادیاں آگے بڑھ چکی تھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا دو سال کی باد ایک سمیہ وہ آیا جب دادیاں چیمپینشپ کے دروازے پر تھی دادیاں جب ان کی زندگی کے پہلے کامپٹیشن میں اتریں تو ان کے پہلے پرتیدندی تھے ڈلی پولس کے ڈی آئی جی صاحب پرتیوگیتہ شروع ہونے سے پہلے ایک بات بڑی اچھی ہوئی لوگ دادیوں کو دیکھ کر جی بھر کے ہنسے پرتیوگیتہ کا وہ ککچھ تھا ہاکوں سے گونج رہا تھا ارے بھائی ہو کیوں نا اتحاس میں اس کے پہلے تھوڑی نہ ہوا تھا ہسی اور تھاہاکوں کے بیچ جب دادیوں نے ڈی آئی جی صاحب کے بغل میں کھڑے ہو کر شوٹنگ کی تو اچانک حال میں سنناٹا چھا دیا دادیوں کے ہونر کے آگے لوگوں کے چاروں کھانے چت تھے اب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب کونسی ہسی ہسی جائیں کامپٹیشن ختم ہوا اور بدکسمتی سے ڈی آئی جی صاحب گولڈ نہیں لا پائے جیسا کی عمومن ہوتا تھا ڈی آئی جی صاحب نے دادیوں کے ساتھ فوٹو کھچوانے تک سے انکار کر دیا لیکن کسے پتا تھا یہ تو بس ایک شروعات ہے دادیوں نے تو ابھی آسمان چھونا ہے اپنے پورے کیریئر میں دادیوں نے پچیس سے زیادہ راشتری اور انتراشتری پورسکار پرابط کی تدکالین راشتپتی شری پرنو مکھرجی صاحب نے انہیں استری شکتی پورسکار سے نوازا اور فیس بک کے تتودھان میں آئیوجت ہینڈرڈ وومنس اچیورز میں دادیوں کو چھائنیت کیا گیا جس کے لیے انہیں راشتپتی بھون میں سممانت بھی کیا گیا اس کے علاوہ بھی دادیوں نے جو پلبدیاں حاصل کی وہ بتانے کے لیے یہ کہانی بہت چھوٹی پڑ جائے گی لیکن اس سے ایک بات تو تہہ ہے کہ محنت کرنے والوں کے لیے کوئی بھی ماپ ڈنڈ آڑے نہیں آتا سلام ہے دادی آپ کے اس جوش اور حوصلے کو دھنواد جائے ہند جائے بھارت